بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی اور بہت ہی آسان مینگو آئیس کریم تو مینگوز کا سیزن بھی ہے تو آپ اس مینگو آئیس کریم کو ضرور بنائے گا صرف تین چیزوں کے ساتھ ہم مینگو آئیس کریم بنا رہے ہیں تو جس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے کریم لی ہے میں نے 400 ایمل ٹوٹل دو پیکٹ آلپرز کی کنڈنس ملک لیا ہے ایک کپ اور اس کے علاوہ تین مینگوز لیے ہیں جس کو میں نے بلینڈ کر دیا ہے اور یہ مینگو پیوری ہے سب سے پہلے تھنڈی کریم کو آپ پھینٹ لیں گے میں وز کے ساتھ اس کو بنا رہی ہوں آپ بیٹر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور بلینڈر میں بھی کر سکتے ہیں اس کو پانچ منٹ تک پھینٹ لیں کے بعد اس کے اندر شامل کر لیں گے کنڈنس ملک اس کو اب کنڈنس ملک شامل کر کے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے پانچ منٹ تک پھر میں نے اس کو اگین مکس کیا ہے کنڈنس ملک شامل کر کے اب ہم اس کے اندر مینگو کی پیوری شامل کر لیں گے جو ہم نے مینگوز کو بلینڈ کیا تھا وہ میں نے بلینڈ کرتے وقت پانی نہیں شامل کیا تھا آپ میں اب اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے ملکل اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے کہ مینگو کی پیوری جو ہے کریم اور کنڈنس ملک اندر اچھے سے مل جائے دو سے تین منٹ آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اس کا کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اس کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یلو فوڈ کلر بھی شامل کر سکتے ہیں مگر مینگو کا اپنا اورجنل کلر بھی بہت زبردست ہے تو اس لئے میں اس کے اندر شامل نہیں کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس کا بیٹر ریڈی ہے اور اس طرح کسی کنسسٹینسی ہونی چاہیے اب ہم اس کو مولڈ میں ڈال کے فریزر میں رکھ دیں گے میں اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال رہی ہوں ساری مینگو آئسکریم کا بیٹر آپ کنٹینر میں شامل کر لیں تو دیکھیں میں نے شامل کر لیے ہے اب اس کے اپنے ہم اس کا کورس کو لگا دیں گے کنٹینر کا کیپ لگا دیں گے اور اس کو ہم اوور نائٹ کے لئے فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ ہماری آئسکریم اچھے سے جم جائے تو اوور نائٹ کے لئے دیکھیں میں نے اس کو فریزر میں رکھا تھا اور آئسکریم ہماری اچھے سے جم چکی ہے گرمیاں بھی بہت ہیں بہت گرمیاں ہیں ابھی بھی بہت گرمی اب ہم اس کو سکوپ سے بھی نکال لیں گے آئسکریم کو ہم سکوپ سے نکال لیں گے سرف کرنی تو دیکھیں اس کو میں نے نکال لی ہے اس کے اوپر میں نے مینگوز کی چنگس بھی چھوٹے چھوٹے میں نے چاپ کر کے ڈالے ہیں اور گرمی کی وجہ سے آئسکریم بھی ہماری بہت جلدی میلٹ ہو رہی ہے تو آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ مجھے ضرور بتائی گا میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ